اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل ہاو آر جو آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں شکر ہے اللہ کا ابھی میں یہاں پہ کٹنگ کر رہی ہوں ویجیٹیبلز کی کیونکہ یہاں پہ ناشتہ واشتہ دن ہو گیا تھا اور ابھی مجھے تیاری کرنی تھی دینر کی تو آئی تھوٹ کے سب سے پہلے ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھ دیتے ہیں باقی کام تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا کیونکہ کٹنگ جو ہوتی ہے نا مین ہوتی ہے آپ کی کوکنگ کی جب آپ نے کچھ سپیشل سا کوک کرنا ہو ویسے ابھی تک تو مجھے بھی نہیں پاتا تھا کہ میں کیا کوک کرنے والی ہوں بھی جسٹ میں نے کٹنگ کر کے رکھے دی لیٹر آن دیکھتے ہیں کہ کیا بناتی ہوں میں اور یہاں پہ میں ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ کیونکہ یہ آپ اکٹھی ہی بنا کر دیں تو آپ کے لیے بڑا ہی ایزی رہتے ہیں تو میں نے کافی ساری بنا دی تھی ساتھ میں میں نے کچھ گارلک بھی پیل کر کے رکھ دیا تھا کہ اگر آپ نے کبھی فریش جو ہے کسی چیز میں اسی وقت کوٹ کے ڈالنا ہوں تو وہ بھی اویلیبل ہو اس کے بعد میں نے کلین اپ کرنا تھا اپنا روم کیونکہ کافی دنوں سے ہی وہ روم گندہ ہو رہا تھا اور یہاں ہاں ہی کیا دیکھیں کیا کر دیں یہ بچوں کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں جمپنگ والے ابھی فیلم ہم جھٹ پر سے سیٹ کر لیتے ہیں اپنی بیٹ شیٹ یہ بیٹ سیٹ بھی میری مدر کا ہی ڈیزائن کیا ہوئے اور یہ میرا ون آف تا موسٹ فیوریٹ ہے یہ جب انہوں نے ڈیزائن کیا تھا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ والا مجھے ضرور چاہیے اور یہ میں نے جو ہے نہ ضرور لینا ہے خیر یہاں پہ ابھی میں سیٹ کر رہی ہوں اپنی یہ سائٹ ٹیبل ایک چلی یہ میں ارگنائزر تھا ایک تو اس کو میں نے سائٹ پہ ڈبل ٹیپ سے اٹیچ کر دیا اور یہاں پہ میں موبائل چارجنگ کے جگہ بنا رہی ہوں یہ بڑا اچھا سا سیٹ ہو گیا تھا لیٹس ایوہ لک تو جی ابھی میں نے یہ سارا روم تو سیٹ کر لیا تھا اور ابھی میں نے سپنڈ کرنا تھا حانی کے ساتھ کچھ ٹائم کیونکہ بچوں کو بھی ٹائم دینا بہت زوری ہوتا ہے we have to match the fruits and this is pineapple ممی اٹھا چیری ہیں ہنیا یہ چیری ہے اور ہمیں کہیں گواوا ہمیں کہیں گواوا ہمیں کہیں گواوا یہ بہت ہی اچھی زبردست ہے بچوں کی ایکٹیویٹی کے لیے سو ابھی یہاں پہ شام ہو چکی تھی اور اب چل کے کرتے ہیں کچن میں باقی کا کام یہاں پہ نماز سے میں فری ہو گئی تھی اور کچن میں جب بھی میں جاتی ہوں میرا پلان کچھ ہوتا ہے اور میرا کھانا کچھ بنتا ہے موسٹلی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تو پھلحال یہاں پہ میں فرائے کرنے لگی ہوں چکن یہ میں نے بون لیس لے لیا تھا سٹرپس میں اور ساتھ میں اس میں ہم ایڈ کرنے لگے ہیں تھوڑا سا سیرکہ اور نمک مرچیں اور کالی مرچیں بلکل سمپل سے انگریڈنٹس ہیں کوئی مشکل بھی نہیں کوئی دیر بھی نہیں لگتی اس کو اور ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی کیچپ اس کو اپنے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور پانی ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے دھم دے دینا میں بنانے لگی تھی سپیگٹیز ایکچلی اب آپ کو سٹوری سنائی دیتی اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو اینڈ میں دکھاتی ہوں یہاں پہ سوس میں نے سپیگٹی کی ریڈی کر لی تھی اور ابھی جو باقی کی ویجیٹیبلز ہیں ان کو جلدی سے میں نے سوٹے کر لیا تھا بلکل آپ نے بہت زیادہ ان کو نرم نہیں کرنا بس سٹر فرائی کرنا ہے ہلکہ ہلکہ سا تھوڑی سی میں نے ادھرک بھی ایڈ کر دی تھی اور یہاں پہ ڈال دی تھی ساری ویجیٹیبلز ان کو اچھے سے فرائی کر لیا تھا ان کو بہت زیادہ کوکنی کرنا کہ یہ بہت سوفٹ ہو جائیں بس اس طرح کرنا ہے کہ یہ تھوڑی سی نا کرنچی کرنچی سی آپ کے کھانے میں سو جی یہ نوڈلز تو ہو چکے ہیں ریڈی اور اب میں آپ کو فائنلی بتائی دیتی ہوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں میں ایکچلی بنا رہی ہوں سنگیپورین رائس اور میرے پاس رائس جو ہے نا اورڈی بوائل کی ہوئے رکھے تھے تو ہوا یہ کہ جب میں کچن میں آئی تو میرا پلان چینج ہو گیا میں نے جلدی سے مایو سوس بنائی مایونیز اور کیچپ مکس کی ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اور تھوڑا سا بلیک پیپر تو اس طرح کہ جب سڈن پلانز آ جائیں کچن میں آ کے مجھے تو بلکل یاد ہی نہیں تھا کہ میرے پاس بوائل رائس آل ریڈی پڑے ہوئے ہیں تو میں نے جلدی سے یہ ساری چیزیں ریڈی کر لیں مایو سوس کو بننے میں تو بلکل بھی ٹائم نہیں لگا تھا تو جی اب باری ہے اسیمبلنگ کرنے کی اور سب سے پہلے ہم نے بوائل رائس ڈال دی ہیں اوپر نوڈلز ڈال دی تھے اور ابھی میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ جو چکن کی سوس بنائی تھی ہم نے وہ جو مین ہے نا اس ریسیپی میں بیسے سنگپورین رائس اس میں یہ آپ کی مایو سوس ہے اور جو چکن کا جو آپ نے سوس بنائی ہے وہ ہے اسی سے ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے نا ڈیویلپ ہوتا ہے اور انہینس ہوتا ہے اور سیریسلی اتنا اچھا ارومہ تھا چکن کا جب میں نے اس کو فرائی کیا تھا بہت مزے کی ڈیش بن گی تھی یہ اور جتنی کوئک اور جتنی سڈن بنی تھی مجھے تو اور بھی مزا آیا تھا ساتھ میں فرنچ فرائی اپشنل ہے اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھیں نہیں رکھنا چاہیں تو بالکل آپ کی اپنی مرضی ہے سو دس وز آور ڈینر ماشاءاللہ تو بہت مزے کا بن گیا تھا یہ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا جب ہی لیفٹ آور رائس اور بوائل رائس تو نیکسٹ ہے یہ آپ بڑے ایزیلی کوک کر سکتے ہیں تو ڈینر کے بعد میں نے کرنا تھا ایک اور کام اور وہ تھا جناب ہرہ دھنیا کو اسیمبل کر کے رکھنا مطلب کر کر کے رکھیں تو یہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو دس is the best way to assemble it یہ بھی میں نے کر لیا تھا اور last work of the day is کہ وہ میں نے بنانا تھا ہانیا کا ملک اور ہانیا کو ملک دے کے تو بس پھر ہو جاتا ہے دن ختم تو جی یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ اگر اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اب مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تینکیو فور ووچنگ